وہ انشاءاللہ تمام 9, 10, 11, 12 میں ہم اس کو گریڈنگ سسٹم کو ایمپلیمنٹ کر جا رہے ہیں گریڈنگ سسٹم کس طرح سے چلے گا تو اس پوری ویڈیو میں میں ساری چیزیں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا ہر کنفیجن انشاءاللہ آپ کی دور ہو جائے گی وید پروف تکھاؤں گا آپ کو اور اس میں جو آئی بی سی سی کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں گا ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر میں فرس ٹیم ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے کوئی 6 سے 7 ماہ پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ بورڈ کی طرف سے ایک نیا گریڈنگ سسٹم مطاریف کروایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر ابھی غور و فکر کیا جا رہا اور فائنلائز ہو جائے گا یہ اور وہ اب فائنلائز ہو چکا ہے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو 10 پوائنٹس گریڈنگ سسٹم ہے وہ کس طرح سے لگو ہوگا اور کس طرح سے آپ جو ہے وہ مارکس کی بجائے جو آپ کا ریزلٹ کارڈ ہے اس کے اوپر سی جی پی اے یا جی پی اے جو ہے اس کو دکھایا جائے گا اور ساتھ گریڈز لگایا جائیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ گریڈنگ سسٹم کس طرح سے ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ کون سے بورڈز اور کون سے کلاسز کے اوپر اور کس سال سے یہ امپلیمنٹ ہوگا سب سے پہلی بات تو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ پاسنگ مارکس جہاں وہ 40% ہو چکے ہیں یعنی 40% سے جو لیس ہوں گے مارکس ان کو فیل کنسیڈر کیا جائے گا اس میں جو ہمارے پاس گریڈنگ سسٹم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اگر 95% سے 100% مارکس آتے ہیں کسی سٹوڈنٹ کے اوپر آل تو اس کی دسکرپشن جو ہے وہ ایکسپشنل ہوگی اس کا گریڈ ہوگا اے پلس پلس اور اس کا جی پی اے بنے گا 5.0 تو یہ 5.0 کا مطلب ہے کہ فل جی پی ہے آؤٹو 5 ہے 5 آؤٹو 5 جیسے یونیورسٹریز میں ہوتا ہے 4 میں سے جی پی ہے تو یہ 5 میں سے ہوگا اگر 90% سے 94% ہیں مارکس تو آؤٹسٹینڈنگ اور گریڈ ہوگا اے پلس اور جی پی ہوگا 4.7 85 سے 89% کے لیے ایکسیلنٹ گریڈ ہوگا اے اور جی پی ہوگا 4.3 80 سے 84% والے کے لیے دسکرپشن ہے very good اور گریڈ ہوگا بی پلس پلس اور جی پی ہوگا 4.0 75 سے 79% اگر مارکس ہیں تو good ہوگا اس کے دسکرپشن بی پلس اس کا گریڈ ہوگا اور جی پی ہوگا 3.7 70 سے 74% کے لیے fairly good گریڈ ہوگا بی اور 3.3 جی پی ہوگا 60 سے 69 کے لیے above average c اور 3.0 اس کا جی پی ہوگا 50 سے 59 کے لیے average d grade 2.0 40 to 49% میں below average لکھا جائے گا اور e grade ہوگا اور یہ بنے گا 1.0 جبکہ less than 40 کے لیے unsatisfactory یا fail اور اس کا grade ہوگا u اور جی پی ہوگا zero یعنی یہ fail consider ہوگا اب یہ جو policy ہے یہ اس طرح سے لاغو ہوگی کہ اگلے سال یعنی 2024 میں جو students paper دیں گے جو ابھی تیاری کر رہے ہیں 9th اور 11 class کے ان کے لیے grading system ہوگا اور ان کے passing marks جو ہیں وہ 40% ہوں گے 40 سے کم marks والا یعنی 40% سے کم marks والا fail consider ہوگا u grade کے ساتھ اور جی پی اے zero ہوگا 10th اور 2nd year کے لیے یہ والی policy نہیں ہے 10th اور 2nd year کے لیے 33% ہی passing marks ہوں گے اور ان کا grading system نہیں ہوگا ان کے result card کے اوپر ان کے صرف marks ہی mention ہوگے جیسے ان کا 1st year میں اور 10th والوں کے لیے 9th میں ہوا لیکن اس سے اگلے سال یعنی 2025 میں تمام classes کے لیے ہوگا 9th, 10th, 1st year اور 2nd year یعنی step by step اس کو implement کیا جا رہا ہے تو 2025 میں یہ مکمل طور پر لگ ہو جائے گا 9th, 10th, 1st year, 2nd year کے لیے لیکن اس بار 1st phase میں 2024 میں جو students paper دیں گے 9th اور 11 class کے ان کے لیے apply ہوگا ان کی marks sheet کے اوپر جو ہے یہ mention ہوگا جی پی اے ساتھ marks بھی ہوں گے اس بار لیکن 2025 سے marks ہتم ہو جائیں گے اور صرف جی پی اے اور grade لکھائے گا یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ marks جو ہیں وہ اس لیے نہیں دکھائے جا رہے کیونکہ نمبروں کی ریس لگی ہر student چاہتا ہے کہ میرے mark دوسرے سے زیادہ ہوں تو جس طرح یونیورسٹیز میں ہوتا ہے grade ہوتا ہے جی پی ہوتا ہے بس یہ ہی کافی ہوگا 2024 سے 9 اور 11 میں implement کر رہے ہیں اور 2025 میں جو ہے وہ انشاءاللہ تمام 9, 10, 11, 12 میں ہم اس کو grading system کو implement کر رہے ہیں موسیقی